ہیلو فرینڈ سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کیا دو ہزار اٹھارہ کا عام انتخابات فکس تھے کیا عمران خان کو زبردستی جتوایا گیا دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات میں یا حقیقت کوئی اور ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات فکس تھے عمران خان کو زبردستی جتوایا گیا عمران خان کو اتنے زیادہ ووٹ نہیں تھے عمران خان کو مختلف حلقوں سے زبردستی جتوایا گیا تو دوستو اس کے بعد میں آج آپ کو کلیر کروں گا جو میں نے ریسرچ کیا اس کے اوپر جو مختلف جاگہ سے میں نے انفرمیشن حاصل کیا تم آپ کو ایک اتھنٹیک انفرمیشن بتاؤں گا کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن فکس تھا یا نہیں تھا دوستو اگر ہم دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بات کریں ووٹنگ کی عمران خان کو ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ پڑا ہے اور پاکستان سے ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ اور اس کے مقابلے میں نون علی کو ایک کروڑ بیس لاکھ ووٹ پڑا ہے دوستو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن فکس تھا لیکن اتنا فکس نہیں تھا جتنا اس کا ملیہ کے اوپر پروپر گرلہ کیا گیا یا اب پروپر گرلہ کیا جا رہا ہے عمران خان نے سو سے زیادہ سیٹس اپنے بلبوتے بر جیتی تھی عوامی طاقت سے جیتی تھی اب اپنی محنت سے جیتی تھی کچھ ایک سیٹس تھی جو عمران خان کو زبردستی جتوائی گئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ دو ہزار اٹھارہ کا پورا الیکشن فکس تھا تو وہ لوگ نہ اہل ہیں غلط بات کر رہے ہیں انہیں بہت یعنی انہیں حقیقت کا پھر علم نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی دو ہزار اٹھارہ میں فین فائل بھی بہت زیادہ تھی ایک کروڑا سی لاکھ روڈ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر سیٹس انہوں نے خود جیتی ہیں کچھ ایک سیٹس تھی جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کے لئے ان کو جتوائی گئی لیکن اس کے برحقی ایک بات ہے کچھ ایسے سیٹس تھی جہاں پی ٹی آئی جیت رہی تھی لیکن وہاں اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے پی ٹی آئی کا وہ سیٹس ہروا دی تاکہ پی ٹی آئی دو اتھارہ اکسیت حاصل کر کے کہیں ملک کا نقشہ نہ بدلنے یا ملک ترقی کی طرف نہ لے جائی ہمارے ہی پاؤں نہ کٹ دے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر تھا کچھ جگہ انہوں نے سیٹس جتوائی اور کچھ جگہ انہوں نے سیٹس ہروا دی تاکہ یہ حکومت یعنی کہنے کہ مخلوق بن سکے امران خان مکمل پاور میں نہ آ سکے امران خان مانگے تانگے کہ اکمت بنا کر ہم ملک چلائے تاکہ وہ ہمارا ہی غلام رہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو میشہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی بھی دو اتھارہ اکسیت ایماندار نہ آ جائے اگر دو اتھارہ اکسیت ایماندار آ گئی تو ان کے لئے مسئلہ مسائل ہو جائیں گے تو اس لیے انہوں نے مخلوق حکومت بنائی تھی کہ انہوں نے مخلوق حکومت اس لیے بنائی تھی کہ ان کے پاس مکمل سیٹس نہیں تھیں ایک سو پنتاریس کا انسہ امران خان کے پاس تھا کچھ بیس پچیس سیٹس مہار کے انہوں نے کمل بنائی تھی جس کی وجہ سے امران خان ساتھ ایک ایسے ڈلیور نہیں کر پائی تھی تو یہ تھی دوستو ہم آج کی ماری رہی دو اتھارہ کلیکشن کے بارے میں جو غلط فیملیاں تھی وہ میں نے آپ کی دور کر گئے ہیں چند ایک سیٹس تھی جو امران خان کو جتوائی گئے ہیں لیکن زیادہ تر سیٹس امران خان نے اپنے بل بہتے ہوئے اپنی مہنہ سے اپنی کمیتین سے جیتی تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو کلیکشن 2018 کے بارے میں ملتے ہیں اپنے ایسے میں میں بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ